اہلِ بیت کے بقیہ افراد کو مدینہِ منورہ بجوانے سے پہلے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو یزید نے بلایا اور کہا کہ ابنِ زیاد پر لانت ہو ولہ اگر میں ہوتا تو حسین پر جو کچھ کہتے مان لیتا خواہ اس میں میرا نقصان ہی ہوتا لیکن خدا کو یہی منظور تھا جو تم نے دیکھا برحال تمہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو مجھے لکھ دینا برادرانِ اسلام یہاں پر ایک بات کو واضح کرتا جاؤں کہ یزید نے یہاں پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی حالانکہ تمام عالمِ اسلام جانتا ہے کہ یزید ہی وہ لانتی تھا جس نے اپنے پالتو کتے ابنِ زیاد کو یہ لکھا تھا کہ یا تو امامِ علی مقام امام حسین سے میری بیعت لو اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں شہید کر دینا پھر یزید نے حضرتِ نومان بن بشیر کو بلا کر کہا کہ ان کو ضروری سامانِ سفر اور شریف ترین ہواسی دستے کے ساتھ بحفظ و امان مدینہِ منورہ پہنچا دو انہوں نے اس خدمت کو اپنی آخرت کی بخشش کا بہانہ سمجھ کر قبول کیا اور بڑے عدب و احترام اور انتہائی راحت و آرام کے ساتھ مدینہِ منورہ پہنچایا اہلِ بیعت ان سپاہیوں کے پاکیزہ قلوب اور ان کے شریفانہ سلوک اور حسنِ خدمت سے بہت متاثر ہوئے چاہا کہ حسنِ سلوک کا ان کو کچھ سلہ دیا جائے چنانچہ بی بی زینب اور حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہم نے سونے کے وہ زیورات جو کہ ان کو یزید نے ان کے زیورات کے بدلے میں دیئے تھے ان کے پاس بھیجے اور یہ پیغام بھیجا کہ اس وقت ہم معذور ہیں ہمارے پاس ان کے سوا اور کچھ نہیں یہ تمہارے حسنِ سلوک کا شکرانہ اور سلہ ہے حضرتِ نومان بن بشیر نے زیورات ان کو واپس کر دیئے اور کہا خدا کی قسم ہم نے دنیاوی لالج کے لیے یہ خدمت نہیں کی بلکہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرابت کی وجہ سے کی ہے علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اپنی کتاب نورالعین فی مشہد الحسین میں نکل فرماتے ہیں کہ جب کافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اہلِ بیتِ رسول نے حضرتِ نومان سے کہا کہ ہماری یہ عرضو ہے کہ ہمیں براستہ کربلا لے چلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اسی طرح بے گورو کفن پڑی ہوئی ہیں یا کسی نے انہیں دفن کر دیا انہوں نے یہ بات مان لی چنانچہ یہ کافلہ ماہِ سفر کی بیس ساری کو کربلا پہنچا اس دن حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو چالیس روز گزر چکے تھے جب ان پاک بیبیوں نے پھر اسی مقام کو دیکھا جہاں ان کو پانی کی ایک ایک بون کے لیے ترسایا گیا تھا جہاں چمنِ زہرہ کو اجارا گیا تھا جہاں گلشنِ رسالت کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا جہاں راقبِ دوشِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چور چور کر کے گھوڑے سے گرا کر خاک و خون میں تڑپایا گیا تھا فرزندِ رسول کو برہنا کر کے ان کے مقدس جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا اہلِ بیعتِ رسول کے خیمے جلائے گئے تھے ان پاک ہستیوں کا ساز و سامان لوٹا گیا تھا اور بے اختیار سب کی ہچکیاں بند گئیں سیدہ زینب فرما رہی تھی یہاں ہمارے خیمے تھے یہاں ہمارے جانور بندے ہوئے تھے پھر اپنے درد بڑے لہجے سے کہا یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں آلودہ تھا یہاں میرا معصوم اسغر یہاں میرا جوان قاسم میرے آون و محمد کی جسم پڑے ہوئے تھے اور پھر اپنے پیارے بھائی سیدنا امام حسین کا نام لیتے ہی ان کے چیخیں نکل گئیں امام کی قبر انور پر اپنا مو رکھ کر سیدہ زینب نے سلام کہا اور اس درد سے روئیں کہ روتے ہوئے بحال ہو گئیں سب کافلے والوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں پاک بی بیوں نے اپنے عزیزوں اور سید شہدہ کی قبروں پر جن الفاظ میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا وہ کون بیان کر سکتا ہے ایک رات تمام اہل بیت نے وہاں فاتحہ خوانی اور ذکر و تلاوت کی ادھر مدینہ منورہ میں واقع کربلا کی خبریں پہنچ چکی تھیں اور جب یہ ستم رسیدہ کافلہ شہر میں داخل ہوا تو اس وقت کو دیکھنے کے لیے تمام اہل مدینہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت محمد بن حنفیہ اپنے گھروں سے نکل پڑے حضرت ام نومان بنت عقیل بن نبی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی نکلی اور کہتی تھی لوگو کیا جواب دوگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے نبی آخر الزمان کی امت محمد ہو کر میری اطرت اور میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا ان میں سے کچھ قیدی بنائے اور کچھ خاک و خون میں تڑپائے کیا میرے واضح نصیت کی یہ جزا تھی کہ میری قرابت کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا اللہ تعالی ان پر لانت کرے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے سیدہ زینب دوسری عورتوں سے مل کر اس قدر روئیں کہ آپ بے ہوش ہو گئیں سب نے گھروں میں جانے کو کہا سیدہ زین العابدین نے فرمایا ابا جان نے وسیعت کی تھی کہ جب کبھی مدینہ پہنچوں تو سب سے پہلے نانا جان کے روز اقدس پر حاضر ہوں چنانچہ یہ قافلہ سیدہ روز رسول پر حاضر ہوا امام زین العابدین جو کے بھی تک صبر و تحمل کا پیکر بنے ہوئے تھے خاموش تھے جو ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا نانا جان اپنے نواس حسین کا سلام قبول کیجئے ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور اس درد کے ساتھ روئے کہ آنکھوں دیکھی حالات بیان کرنے شروع کیے کہ کہرام برپا ہو گیا اور قیامت قائم ہو گئی انہوں نے کہا نانا جان جسے کندوں پر بٹھاتے تھے جسے پھول کی طرح سونگتے تھے جس کا ماتھا چومتے تھے ظالم یزیدیوں نے انہیں تلواروں نیزوں اور تیروں سے چھلنی کر دیا ان کا سر جسم سے جدا کر دیا نانا جان آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو انتہائی بے کسی کی حالت میں بوکھا پیاسا شہید کیا ہمارے خیموں کو جلایا گیا ہمارے مال و اسباب سب لوٹ لیے گئے آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا ان کی چادریں تک اتار لیں گئی اور پھر قیدی بنا کر اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر روانہ کیا گیا شہروں بازاروں اور دربدر پھیرا کر ان کی تظلیل و توہین کی گئی مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ آپ کی نسل ختم ہو جائے میرے ہاتھوں پیروں اور گردن میں توق ڈالے گئے شہداء کے سروں کو نیزے کے اوپر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھیرایا ہمیں ابن مرجانہ اور یزید کے سامنے بھرے دربار میں کھڑا کیا آپ کی آل اولاد کی سخت تظلیل کی گئی اب ہم بیجار و مددگار غم زدہ حالت میں سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں پھر کائنات کا یہ مبارک گھرانہ خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور وہاں بھی حال غم کہا پھر اہلِ بیعت کا یہ کافلہ اپنے گھروں میں آیا تو بنی حاشم نے وہ نوحہ کیا کہ عبد الملک بن ابی الحارس السلمی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ہرگز ایسا رونا چلانا نہیں سنا جیسا کہ اس زند بنی حاشم کی عورتیں اپنے گھروں میں امام حسین پر روئیں سیدہ زینب کے شہر حضرت عبداللہ بن جعفر کو جب ان کے فرزندوں کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے بعض غلام اور احباب تازیت کے لیے آئے ان کے ایک غلام ابو السلاسل نے کہا کہ یہ مصیبت ہم پر حسین نے ڈالی حضرت عبداللہ نے ایک جوتا کھینچ کر اس کو مارا اور کہا اوہ بدبخت کے بچے تو حسین کی نسبت ایسا کلمہ کہتا ہے خدا کی قسم اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی اپنی جان ان پر قربان کر دیتا اپنے دونوں بیٹوں کی مصیبت کو میں مصیبت نہیں سمجھتا امام زین العبدین رضی اللہ عنہ کی واقعہ کربلا کے بعد یہی کیفیت و حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے جب افتار کے وقت آپ کے سامنے کھانا اور پانی پیش کیا جاتا تو فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بوکھے پیاسے شہید ہوئے افسوس یہ کھانا پانی ان کو نہ ملا اور رونے لگتے یہاں تک کہ بمشکل چند لپ میں کھاتے اور چند گھونڈ پیتے ان میں بھی آپ کے آنسوں مل جاتے آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ بھائیوں کی یہ یاد کبھی نہ مٹی عمر بھر آنکھیں اشک بھار رہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کے فرزن میں حضرت امام حسین اور امام زین العبدین علیہ السلام کسا صدمہ نہیں سہا یہ انہی کا صبر و استقلال تھا جو خاص عطاء الہی تھا موسیقی 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 موسیقی